موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کشمیت ایکسپیکس دیجی دل میں ہوا فرمیت ہانگرائی بس آج ہم آپ سے ایک ایسے شخص کی ملاقات پرونے جا رہے ہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے کلام کو اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا جو ایک عظم کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ کی ملاقات پرونے گے میری براد آسم علی صاحب ہیں ان کا تعلق ترنول کے علاقے گھولا ٹاؤن سے ہے اور بیسکلی یہ پاک پتن شریف کے ریاشی ہیں یہ گذشتہ کافی عرصے سے ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ کرام پاک کو اپنے ہاتھوں سے لکھیں اور لکھنے کے بعد اس کی وہ پرنٹنگ کے عمل سے گذاریں یہ ان کے اندر کیسے جذبہ پیدا ہوا انہوں نے یہ کیسے یہ سوچا کہ میں اتنا بڑا یہ کام کروں کتنے عرصے سے کر رہے ہیں اب تک کتنے سپارے یہ لکھ چکے ہیں اور کرام پاک یہ کب تک مکمل کریں گے ان سے ہم بات کریں گے میرے صاحب موجود ہیں آسم صاحب آسم صاحب آسم صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ قرآن پاک لکھ رہے ہیں یہ کتنے عرصے سے آپ کا یہ شوق کیسے پیدا ہوا یہ سر پہلے میں نے خطاتی سیکھی تھی تو آٹھ ماہ پہلے تقریباً مجھے یہ شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں کوئی ایسی کلام اللہ پاک کی قرآن پاک لکھوں جو رہتی دنیا تک لوگ مستفید ہیں تو یہ کتنے آپ تک آپ کتنے سپارے لکھ چکے ہیں اب تک میں سر گیارہ سپارے لکھ چکا ہوں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی آگے جو چار پانچ ماہ ہیں اس میں میں یہ مکمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں ٹھیک ہے چونکہ مالی حالات بھی ایسے ہیں جس کی وجہ سے درمیان میں کام بھی کرنا پڑتا ہے تو اس کو بھی ٹائم دینا ہے تو یہ ایک دن میں آپ کتنے سطحے یہ جو لکھ رہے ہیں کرانے پاک کی یہ کتنے لکھ لیتے ہیں یہ ایک دن میں میں رات میں لکھوں تو پانچ سے چھ بار ہے سفر میں لکھ رہے ہیں بیسکلی آپ کرتے کیا ہیں آپ کا بزنس کیا میں ٹپ سے ریلیٹیوڈ ہوں حکمت کا میں نے کورس کیا ہوا ہے چار سار کا ڈیپلومہ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں میں گزشتہ بائیس تہیس سال سے تو آپ کام سے وقت کیسے نکالتے ہیں اور یہاں آپ کون سا ٹائم دیتے ہیں میں صبح کی ٹائم لکھتے ہیں دپیر کو یا شام کو صبح فجر کے نماز کے بعد بھی لکھتا ہوں اور رات کو بھی بیٹھے پیشہ کے بعد بھی لکھتا ہوں پیشہ کے بعد تو یہ آپ سات آٹھ منے سے یہ کام کر رہے ہیں یہ شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا کہ یہ جس طرح کا دور چار رہا ہے آئیکالہ مالی مشکلات ہیں لوگوں کے وسائل نہیں ہیں لیکن آپ کے اندر یہ جنون کیسے پیدا ہوا سر یہ ایسا ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا ہاؤسپیٹل میں مجھے خیال آیا کہ میں گناہ گار بنگاؤں کوئی ایسا کام کر کے جاؤں کانے پاک لکھوں اپنے ہاتھ سے جو رہتی دنیا تک لوگ اس کو پڑھیں اس کے بعد آپ نے شروع کر دیا اس کے راستے میں آپ کو مشکلات کیا آ رہی ہیں لکھنے میں اس میں سریع ہے کہ ایک تو یہ آرٹ پیپر ہے ملیشیا سے انپورٹ کیا ہوئے یہ مہنگ ہے چونکہ مالی علاق نہیں ہے اس لیے جتنا میرے بجٹ ہوتا ہے اس صاحب سے میں کر لے ٹھیک ہے تو ابھی کافی ٹائم سے عیدالعزاد سے یہ رکا ہو گئے ٹھیک ہے دعا کریں کہ یہ میں مکمل کر رہے ہیں تو اس کو مکمل کر رہے ہیں میں کتنے اخراجات آپ کو ترکا رہے ہیں اس میں سرے مجھے جو میں نے اس کا اسٹیمنٹ لگایا ہے بارہن سے تیرہ لاکھ روپے اس پر خرچہ آ رہا ہے اور سو کے جی سے اوپر اس کا وزن ہوگا سو کے جی سے اوپر وزن ہوگا بارہن تیرہ لاکھ سر کوئی آئیڈیا نہیں ہے تقریبا ساڑھے تین سے اوپر میں نے کر چکا ہوں ساڑھے تین سے اوپر تو آئی تک کسی مخیر حضرات نے آپ کی کوئی اس نیکی کے کام میں کوئی حصہ بھی ڈالا ہے نہیں سر ابھی تک تو کسی نے میرے سے رابطہ نہیں کیے نہیں کسی کو آپ نے بتایا بھی ہے کافی دنیا کو بتا چکا ہوں لیکن کوئی رابطہ کرے بھی اور کوئی اس کے علاوہ آپ کی کوئی مشکلات کوئی مسئلہ بس سر یہ ہی ہے کہ یہ رکنا نہیں چاہیے میری پائی یہ ہے کہ میں اس کو اپنی زندگی میں مکمل کروں زندگی کا کبھی نہیں پتا ہوتا انسان تو مخیر حضرات اگر میرے ساتھ تعاون کریں تو یہ انشاءاللہ تعالی میں ایک انمول توفہ تیار کریں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ چھ ماہ میں آپ اسے مکمل کر سکتے ہیں اگر آپ کی مالی سپورٹ ہو جائے تو یہ آپ کا جو میٹریلئر ہے یہ آپ کو بروقت ملتا رہے تو آپ اس کو پانچ چھ ماہ میں مکمل کر سکتے ہیں یہ آپ کی زندگی کی بڑی خواہش ہے بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ آسم علی جن کا تعلق ترنول کے علاقے گورلہ ٹاؤن سے ہے اور یہ بیسیکلی پاک پتن کے ریاشی ہیں اور گزشتہ بیس پچیس سال سے یہاں پا ریاش تذیر ہیں یہ حکمت کا کام کرتے ہیں اور ٹیپ کے شوقے سے یہ منسلک ہیں اور گزشتہ بیس پائیس سالوں سے یہ یہاں ان کی ایک چھوٹی سی دکان بھی ہے وہاں یہ کام کر رہے ہیں اس اپنے کاربار سے اپنے فیملی کو ٹائم جو انہیں دے کے جو وقت ملتا ہے اس وقت میں یہ قرآن پاک لکھ رہے ہیں اور آپ تک جو ہم نے دیکھا ہے کہ گیارہ سپارے یہ کمپلیٹ کر چکے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ پیپر میں استعمال کرتا ہوں یہ ملیشیا سے امپورٹ کیا ہوا ہے اور اس پر جو اخراجات آئیں گے بارہ تیرہ لاکھ روے اس کے بعد یہ قرآن پاک مکمل ہو جائے گا اور اس پر جو انہوں نے وقت بتایا ہے کہ وہ پانچ شے مینے میں اگر ان کو یہ میٹیلیر دستیاب ہوتا رہا تو پانچ شے ماہ میں یہ ایک قرآن پاک مول جو توفہ ہے یہ لکھ کر مارکیٹ میں دینے کے قابل ہوں گے میری آپ تمام دوستوں سے ناظرین سے جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ زندگی انسان کی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنے دن ایک لمحے کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ انسان شاید اگلے لمحے وہ زندہ رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے اس نیکی کے کام میں آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ برچار کا حصہ لیں تاکہ جو انہوں نے ایک نیک کام شروع کیا ہوا اس کو پایا تکمیل تک پچھائیں آپ جو بھی ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کا ہم ٹیل فون نمبر بھی ویڈیو جو ان کی چلائیں گے اس پر ہم ان کا نمبر بھی دے دیں گے وہ بھی دے دیں گے آپ براہ راست ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اگر کچھ لوگ مارے تھو ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ بھی مدد کریں کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے یہ نیکی کے کام میں اس مشکل ترین حالات میں جب مہنگائی توفان برپاک کیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود جو ان کا جذبہ ہے وہ اس قرآن پاک کو عمل کرنے کا اس جذبے میں آپ ان کے معامل ثابتوں ان کے ساتھ تعاون کریں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نیک مقاصد میں کامیاب کرے دیکھتے رہیں کشمیر ایکسپیکس ڈیجیٹل اپنے میزوان زائر طبصم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی